موسیقی 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 پشاور میں دو دن بارش رہنے کے بعد رک گئی بارش میں لوگوں نے گھرم کانی والی دکانوں کا رخ کیا جس میں مشلی کی دکانوں میں بھی رشت دیکھا گیا بارش میں مشلی کانے سے سردی کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مشلی سردی کی سوغات میں شامل ہیں ارحال پھر بھی لوگ آتے ہیں مزہ کرتا ہے بارش کے موسم میں مشلی کانا انجائے کرتے لوگ مشلی تو ویسے بھی بہت زبردست چیزیں کانے میں لیکن جب سردی کا موسم ہے جب بندہ کھئے تو پھر اس میں اور بھی مزہ آتے ہیں بارش اور مشلیوں پھر مزہ نہیں آتا بارش میں مشلی کا بہت زیادہ مزہ آتے ہیں مشلی کانے ویسے بھی بہت زبردست چیزیں بارش میں کانے کا بہت کوئی اور ہی مزہ ہے بارش ہو اور مچھلی نہ ہو تو سردی کا مزہ ہی نہیں آتا کیمرہ میں نے تشامل حق کے ساتھ فضل حسین رائے نیوز بھی شاہد زفروال میں بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کلین این گرین مہم کا آغاز کر گیا گیا ریلی کی قیادت میں سبائی وسیر اوقاف اور اسسٹرن کمیشنر زفروال چیف آفیسر میونسیپل کمیٹی شہباز بشیر قیانی اور سرکاری سیول سوسائیٹی سمیت لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی شرکہ ریلی نے فلیکس بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جبکہ صاف اور سرسبز زفروال اور زفائی نصف ایمان کے الفاظ بھی درج تھے سبائی وزیر اوقاف نے شرکہ ریلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ باحثیت مسلمان صفائی ہمارا نصف ایمان ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے ملک کو سنوارنے صفائی کا خاص خیال لکھنے اور اپنے اردگرد کے محول پر نظر رکھنی چاہیے مسجد میں سوئے ہوئے شخص کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا یہ فسناک واقعہ جہاں میں مسجد اہل دیس پرانی سبزی منٹی میں پیش آیا مقتول کے مسجد میں پڑے پرانے پنکھے کے وار کر کے قتل کر دیا گیا مقتول عارف بپاری عالمی تحریک قتم انبوت تحصیل شرکپر کا صدر بھی تھا پاک پولیس نے شواہد کٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی شہید محترمہ بینظر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ملازمین کے جانب سے احتجاج کرنے والوں پر مقدمہ درج کرنے اور مطالبت منوانے کے لیے سولہ دن سے تجاجی مظاہرات جاری رکھا ہوا ہے جہاں پر ملازمین کی پریس کلپ کے سامنے سخت نارے بازی کی اس موقع پر یونین دہنما زلف کارچر نور ہیلو اور دیگر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تو ظلم کی انتہا کر کے ہمارے پرم نحتجاج کرنے پر ہمارے چہ ملازمین پر جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہے ان کا کہنا تھا یونیورسٹی انتظامیہ نے ملازموں کو نوکری سے برطرف کرنے کی مسلسل دھمکیاں دی رہے ہیں جو کہ ظلم اور زیادتی ہے ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو پولیس سمیل سارے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ افسوسناک ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کئی بار احتجاج کے دوران یونیورسٹی انتظامیہ مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا غازی یونیورسٹی دیرہ غازی خان اپنے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل کی سربراہی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے جو بالکل آج ایک بہت بڑا اہم سنگے میل عبور کیا محترم وائز چانسلر نے اپنے دستے مبارک سے یونیورسٹی کے نیو کیمپس پر ایک بڑے ترقیاتی پروجیکت کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر یونیورسٹی کا تمام پرنسپل آفسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھے اس پروجیکت کے پہلے فیز میں نیو کیمپس کی باؤنڈری وال مین گیٹ اور سیکیورٹی پوسٹ تعمیر ہوں گی وائز چانسلر صاحب نے ارادہ ظاہر کیا کہ نیو کیمپس کی سیکیورٹی مقمل ہونے کے ساتھ ہی کچھ شباجات کو سیٹی کیمپس سے نیو کیمپس منتقل کر دیا جائے گا رئیس جامعہ کی سربراہی میں پروجیکٹ ڈریکٹر ڈاکٹر جوید اقبال کی ٹیم اس پروجیکٹ کو کم سے کم وقت میں پایا تکمیل تک پہنچانے میں کوشہ رہے گی کسور کے ڈی ایچ کیو امتیاز ای ایس ای اسپتال میں اور پولیس کانسٹیول فیاض کا مریض کے لوہیکین پر بہیمانہ تشدد کسور کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں تائینات پولیس اہلکاروں کی اسپتال انتظامیہ کی ملی بھگت سے مریضوں کی لوہیکین کے ساتھ ناروہ سلوک کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کسور کا رہاشی کاشف نامی نوجوان اپنی والدہ کو ان کی طبیعت ناساس ہونے کے باعث ڈی ایچ کیو اسپتال کسور میں لے کر گیا اسپتال کی امرجنسی کے باہر ڈیوٹی پر دائینات پیاس نامی کانسٹیبل کے ساتھ نوجوان کی طلق کلامی ہوئی جس پر پولیس کانسٹیبل نے آپے سے باہر ہو کر نوجوان کو بےہمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا واقعے کے بعد مریض کے لوہیکین ڈی ایچ کیو اسپتال میں پہنچے اور پولیس کانسٹیبل پیاس کے خلاف فوری کاروائی کے لیے احتجاج کرنے لگے قومی خوشحالی سروے زلہ بھر میں شروع کیا جا رہا ہے ٹیم میں گھر گھر جا کر معلومات حاصل کر رہی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ درست معلومات فراہم کریں اور ٹیموں کے ساتھ تعابون کریں قومی خوشحالی سروے کو قومی فریضہ جان کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں زہیر عباد سرشد بخاری اور جوید مستوئی نے بھی اپنے اپنے قیلات کا اظہار کیا اور کہا کہ سروے کے دوران تیرہ ٹیمیں کام کریں گی جو دو سو اکیس افراد پر مشتمل ہوں گی انہوں نے کہا کہ سروے کے دوران گھر کا سربراہ ٹیم کو گھرانے سے متعلق تمام معلومات فراہم کرے گا ریجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں ہے یہ قدمت بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی ڈریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب محمد گھر نفیس نے دیرہ غازی خان کا دورہ کیا ریجن کے افسران سے محکمانہ کارکردگی پر بریفنگ لی ریجنرل ڈریکٹر انٹی کرپشن محمد حمزہ سالک اسسسٹنٹ ڈریکٹر سید مسعود بخاری اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈی جی انٹی کرپشن نے کہا گزشتہ سال دو ارب چالیس کروڑ روپے کی انڈریکٹ ریکوڑی اور چھاندوے ارب بہتر کروڑ روپے مالیت کا سرکاری رکبہ واگزار کروایا انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ اور آدھی دلخواست گزاروں کی حوصلہ شکنی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے قانون سازی پر قومی خزانے کے نقصان کے حامل کیسز میں انٹی کرپشن خود مدعی بنے گا اب شامل کرتے ہیں ملتان سے سبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اکتر ملک کی یونین کاؤنسل اکتر حبیبہ سیاغ میں کھلی کشہری لگائی گئی ڈاکٹر اکتر ملک نے لوگوں کے مسائل سنیں ڈاکٹر اکتر ملک نے متعلقہ محکموں اور افسران کو مسائل کے حل بارے حقامات چاری کی حکومت عوامی مسائل ہر صورت حل کرے گی اور مہنگائی کو کابو میں لائے گی اب موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا سے دور چلتے ہیں پنجاب کے ایسے گاؤں میں جہاں آج بھی مزرگوں کی محفل جمتی ہے ہلکہ محفل کی رونک بنتا ہے تو پھر باتیں ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی جا دیں شہر کی مصروف ترین زندگی سے دور گاؤں کی ہریالی کے بیج بابو نے محفل سجا لی ہے پھر ہریات کے ساتھ وہیں چلتے ہیں پرانے بیلی جب مل بیٹھیں تو جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں مسکرا کے ایک نے قصہ چھڑا گئے دنوں کا باقیوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بتایا دل ہونا چاہی دے جوان امبرانچ کی رکھیا یہ روایتی محفل جہاں بھی جمع ہکہ لازمی ہے جتنے چاہے کش لگاتے جاؤ دکھ سکھ کرتے جاؤ جدید دور آگیا میڈیا دا دور آگیا کوئی سے کوئی ٹیم کوئی نہیں فرصت کوئی نہیں کوئی سے کوئی ہر بندہ بیزی ہے مگر جلے بزرگ نے ساڑھے پرانے زمانے دے لوگ نے آج دوسرے دن آل چاہت کردے نے کٹھے بھینے ہیں کٹھے دوسرے دن آنگا پا شاپا لانے ہیں ایک دوسرے دن آنگا خوشیاں گھمیاں نے ویچے شریک ہونے ہیں ساڑھے سانجی ہیں کٹھے رہینے ہیں بڑا سلوک نہ ہونے ہیں پیار دیاں گرلان کردے ہیں آن مبیل مغول ساننے پتا راگ دا دور اچھا ہوندہ سی بوٹیان دے جاندے آسے اٹھے باندے آسے یار بیلی مل بیٹھے ہیں روٹی شوٹی تو کھائیں گے مکعی کی روٹی کے ساتھ گندلاندہ ساتھ اور دھیر سارا مکھن واہ آگیا سواد مزرکوں کی یہ بیٹھک ہماری روایت کی اکاسی کرتی ہے دور حضر کی جدد نے نہ صرف ہماری روایات کو ختم کر دیا بلکہ رشتوں میں بھی دوریاں پیدا کر دی ہیں رینالہ خود سسٹن کمیشنر میڈم کدسیہ ناز اور سیئی او بلدیا فیاس حلیم حاشمی کے ساتھ سبزی منڈی کا وزٹ کیا گیا سبزی منڈی میں پھلاؤں اور سبزیوں کی بولیاں کروائی چاہیں گی جبکہ سبزی اور فروٹ کی کوالٹی بھی چیک کی گئی عوام کو کم قیمت پر پھل سبزیاں فروغ کرنے کے لئے کوشہ ہیں دودھ راز سے منڈی فروغ کرنے والے اور خریداروں کو سبزی منڈی میں پیش آنے والے مسائل سنیں ان کو فوری حل کرنے کے حکامات بھی جاری کی روزانہ کی بنیاد پر سبزی منڈی کا وزٹ کرتے ہیں اور ریٹ بھی چیک کرتے ہیں عوام کو کم قیمت پر پھل سبزیاں مہیا کی جائیں گی جس سے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے گا شدید دھند کے بعد اب شدید سردی نے اوکارا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے سخت سردی کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنہ ہے مزید تفصیل بتا رہے ہیں اوکارا سے ہماری نمائندے گلزار احمد جی بلکل دیکھر شہروں کی طرح اوکارا بھی اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے سر سر کرتی آواؤں نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا ہے جس سے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر کھولی سواریوں پر سفر کرتے ہیں لوگوں نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے گرم مربوسات کا استعمال کر رہے ہیں گرم کھانوں کا استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو آگ کے پاس بیٹھ کر سردی کی شدت کو کم کر رہے ہیں سردی کی اس شدت سے بس پہاڑوں کی کمی ہے بیسے تو اکارا بھی مری کی صورت اختیار کر چکا ہے طبی مائرین نے بھی لوگوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت مفلر ٹوپی گلوز اور شال وغیرہ کا ضرور استعمال کریں تاکہ موسمیاتی بیماری نزلہ کھانسی زکام سے بچا جا سکے اگر بات کریں کاروباری طبقہ کی تو کاروباری طبقہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے جی بہت شکریہ کلسار احمد آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے پڑھے آپ کو بتائیں کہ پل باگڑیاں بس اور ٹرک میں تصادم ہوا تصادم میں گیارہ افراد زخمی ہو گئے حادثہ دھوم کے باعث بیش آیا مسافر بس راورپنڈیس سے ملتان جا رہی تھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے آٹھ افراد کو ابتدائی تیبی مداد جبکہ تین ابتدائی تیبی مداد کے بعد سیول اسپتال کبیر والا منتقل کر دیا گیا خبریں اور بھی ہیں یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا